یہ ہے وقت میڈیا مسجد جامع زکریہ میں باونوان ختم مشقات شریف و جلسہ دستار بندی ما اختتامی اجلاس النادل عدابی ایک عظیم الشان اجلاس منقض ہوا جس کی صدارت جامعہ کے بانی و استاد حدیث حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی مددل لہو نے فرمائی اس پروگرام میں طلبہ جامعہ نے نہایت البلے انداز میں مختصر مگر جامعہ پروگرام پیش کیا اور تقریباً ساٹھ طلبہ کی دستار بندی عمل میں آئی پروگرام کی نظامت جامعہ کے استاد عدب جناب مفتی محمد رزوان قاسمی سنبلی نے بہوسن خوبی انجام دی جبکہ جامعہ کے محتمیم جناب مولانا محمد حاشم صاحب قاسمی دامت برکاتو ہم نے اجلاس میں آنے والے مہمان کرام کا شکریہ ادا کیا ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جامعہ نے قلیل سی مدت میں تعلیمی و تعمیری اعتبار سے جو ترقی کی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے جامعہ میں حفظ و ناظرہ فارسی و عربی اول تا عربی ہفتم مشکات شریف اور تکمیل عدب ما انگلش کمپیوٹر اور پروجیکٹ کی تعلیم کا ماقول نظم ہے وہ وقت آ چکا جس وقت کے دیکھنے کے لئے آپ بیتاب یعنی مشکات شریف کی آخری حدیث کا سبق ہم انتہائی عدب و احترام کے ساتھ زحمت دینا چاہتے ہیں مہمان خصوصی حضرت اقدس مولانا مفتی شکیل احمد صاحب سیتا پری مددزل لہالی کو کہ حضرت والا تشریف لے آئیں اور مشکات شریف کی آخری حدیث کا درس فرما دیں اس کے بعد دستار بندی ہوگی دستار بندی کے بعد حضرت والا کا خصوصی اہم اور عمومی خطاب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد وبسند المتصل منا الى الشیخ الامام الهمام فلي الدین ابي عبدالله محمد بن عبدالله الخطیب التبریزی رحمه اللہ تعالی انه قال باب ثباب هذه الامت وعن بهز بن حكیم عن بیه عن جده رضی اللہ تعالی عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالی كنتم خیر امت اخرجت للناس قال انتم تطمون سبعین امتا انتم خیرها واكرموها على الله تعالی وواه الترمذی وابن ماجد والدارمی وقال الترمذی هذا حديث حسن سواب حذی الام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تمام امتوں میں جتنی امتیں گذری ہیں بے شمار ہزاروں اور سیکڑوں امتیں حضرت نوح علیہ سلام حضرت آدم علیہ سلام سے لے کر اب تک امت موسی امت ابراہیم امت نوح سیکڑوں اور ہزاروں امتوں میں سب سے افضل امت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو بہنز ابن حکیم نقل کرتے ہیں اپنے باپ سے یعنی حکیم سے اور حکیم نقل کر رہے ہیں بہنز کے دادا سے بہنز کے دادا کا نام معاویہ معاویہ ابن حیدہ کشہیری انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنتم خیر امت نقل نقل ناز کی تفسیر کے سلسلے میں فرماتے ہوئے یہ آیت ہے کنتم خیر امت نقل نقل ناز اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر کی ہے اے امت محمد تم تمام امتوں میں سب سے افضل تھے کہا تھے اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ امت محمد سب سے افضل تھی لوح محفوظ میں یہ امت سب سے افضل تھی اور اسی کی آپ نے تفسیر فرمائی کہ ستر امتیں یعنی بے شمار امتیں ستر کا کسرت کے لئے ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تعداد تعیین کے لئے ہو یعنی ستر بڑی امتیں جو سیکڑوں امتیں گدری ہیں جو ہزار امتیں گدری ہیں ان میں ستر بڑی امتیں ستر تھی ستر امتوں میں سب سے افضل امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیونکہ یہ امت تمام فضائل اور تمام محاسن کی جامعے ہے وہ فضائل اور وہ محاسن دوسری امتوں کے اندر نہیں پائے گئے جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائے گئے ہیں جتنے فضائل جتنے محاسن ممکن میں ہو سکتے تھے ممکن جتنے فضائل جتنے محاسن ممکن میں ہو سکتے ممکن حق نے کیے سب اس میں فراہم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر بے شمار فضائل اور بے شمار محاسن رکھے ہیں یہ امت تکمیل کرے گی کر رہی ہے ستر امتوں کی یعنی تمام امتوں میں سب سے جامع تمام امتوں میں سب سے افضل تمام امتوں کے اندر حسنِ عقیدہ سباتِ عقیدہ عدمِ ارتداد اس میں جتنی امتیں گزنی ہیں ان کا عقیدہ اتنا اچھا نہیں تھا افرات اور تفرید کا شکار تھا ان کا عقیدہ اعتدال نہیں تھا ان کے عقیدے میں اور امتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کے اندر اعتدال ہے اور سباتِ عقیدہ یعنی اس عقیدے کے اوپر ثابت قدبی امتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دکھائی ہے اور امتوں نے نہیں دکھائی ہٹ گئیں وہ امتیں اپنے عقیدے سے اسی طرح عدمِ ارتداد یعنی امتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرتد نہیں ہوئی اور پشلی امتوں میں ارتداد بہت ہوا اور حلقہِ اسلام یا حلقہِ دین سے خارج ہو گئیں وہ امتیں لیکن امتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ مرتد ہوئی نہ حلقہِ دین سے خارج ہوئی تو یہ امت سب سے بہتر ہے یعنی سب سے اچھے عقیدے والی ہے سب سے زیادہ عقیدے پر جمنے والی ہے کبھی بھی ارتداد کا تصور تک نہیں کیا امتِ محمد نے امتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لضوح میں محبت میں سب سے آگے ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سب سے آگے ہے اسی لئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نتیق سب سے بہتر اور سب سے معزز ہے امتِ محمد حدیث میں آتا ہے جنت حرام ہے جب تک تمام انبیاء کے لئے جنت حرام ہے جب تک ہم جنت میں داخل نہ ہو جائیں جب ہم جنت میں داخل ہوئے ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب جا کر انبیاء کو جنت میں داخل اگر 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 اگ جیسا کہ شاعر نے کہا ہے جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر کو اطاعت کی وجہ سے اور فرما برداری کی وجہ سے جب ہمارے رسول کو اللہ تعالیٰ نے اکرم الرسول کہا ہے تو ہم اکرم الامم ہوں گے یعنی ان کی امت کے اکرم الامم کہا ہے ہمارے رسول اکرم الامم ہیں ہم اکرم الامم ہیں تو بہرحال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم تمام امتوں میں سب سے بہتر ہو تمہارا عقیدہ سب سے اچھا ہے کبھی تم نے ارتداد کا تصور نہیں کیا رسول اللہ کی محبت کو تم کے دامن کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا اور خلقہ اسلام سے کبھی خارج نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ تمہارے تم مکمل کرتے ہو ستر امتوں کو یعنی بے شمار امتوں کو اب ترجمازہ دیکھئے بعض ابن حکیم سے نقل کرتے ہیں بعض ابن حکیم سے منقول ہے وہ اپنے باب حکیم سے نقل کرتے ہیں اور حکیم بعض کے دادا سے نقل کرتے ہیں یعنی معاویہ سے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کنتم خیر امت اخرتنی ناس کی تفسیر میں آپ نے فرمایا اے امت محمد تم مکمل کرتے ہو پورا کوری کرتے ہو ستر امتوں کو اور تم ان امتوں میں سب سے بہتر ہو اور تم ان امتوں میں اللہ تعالیٰ کے نظیر سب سے معزز ہو اللہ تعالیٰ یہ مشکات شریف موقوف علیک میں جو حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں حدیث کی جو کتاب پڑھائی جاتی ہے سب سے افضل کتاب ہے یہ جامع ترین کتاب ہے بہت بافیز کتاب ہے بے نظیر کتاب ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ان احادیث کا حافظ بنائے اور ان احادیث پر عمل کرنے والا بنائے اور ان احادیث کے معنی آپ کے دل کے اندر کھول دے اور آپ کے دل اور دماغ کو روشن کر دے اب دعا کر لیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو تکمیل تک پہنچ اللہ تعالیٰ آپ مکمل فرمائے یہ آپ حدیث تو ختم ہو گئی اب لمبی تشریح کرنے کا ابوقع نہیں ہے اس کے بعد دستار بندی کا جلسہ ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے تمام علوم کا حامل بنائے اور آپ کے دماغ پر حدیث کے معنی کو روشن کر دے باخر دعوان الحمدلہ رب العالمین اگر آپ بھی اپنے مشاعرے کبھی سمیلن دینی جلسے یا کسی کانفرینس کی کوریج وقت میڈیا کی ٹیم سے کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے کانٹیک کیجئے اور اپنی ڈیٹ نوٹ کرائیے ہمارا موبائل نمبر ہے 999-7640-286 SMS کیجئے WhatsApp کیجئے یا کال کیجئے جی ہاں یوٹیوب پہ ہمارا چینل جوئن کریں لکھئے یوٹیوب پہ سرچ میں WAQT وقت MEDI میڈیا یا پھر www.youtube.com slash c وقت میڈیا لکھ کر بھی لوگ ان کر سکتے ہیں مجھے اجازت دیجئے